پتنی ہے دسانن اور پتنی اپنے امتن سواس تک اپنے پتی کا اس پرتی رہتی ہے اپنے پتی کا حساب دیتی ہے اور تو نے اسے اکیلا کر دیا کیوں کیوں آخر کیوں موسیقی کہاں گئی تھی کیا ہے اس موٹھی میں میرا میگنار اور میری سلوچنا موسیقی 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 اپنے سینکوں کے لئے اپنے پتر کے لئے اپنے بھائی کے اس بلیدان کے لئے میں ید کروں گا اس بلیدان کو شدھانجلی دینے میں ید کروں گا اس بلیدان کا مان بڑھانے کے لئے مندودری میت یدی انتیم ست ہے تو ہے کنٹو میں مرتی سے بھیبیت رہی ہوں نہ کبھی ہوا تھا میت مجھ پر کبھی ویجے پرات نہیں کرے گی میں مرتی پر ویجے پرات کروں گا اور ایسی ویجے پرات کروں گا کہ مرنے کے پس چاہت بھی جیویت رہوں گا میں رہوں اتوہ نہ رہوں میرا نام جیویت رہے گا نام کبھی نہیں مرتا مرتا ہے شریف زاور کبھی نہیں مرتا کبھی نہیں کیا نام میتر اہی راون میتر مہی راون تم دونہ اچانک یہاں بینہ کسی سندیش کے پاتال دیوی کا اُس سو منائے جا رہا ہے اُس سو کے لیے بلی ڈھونڈتے ہوئے ہم لنکا کے سامنے والے چھیتر میں گئے تو وہاں پتا چلا کہ وہاں یدھ چل رہا ہے ہاں مہی راون رام نامک ایک مانو وانر سینہ کے ساتھ لنکا پر چڑھایا ہے اور یدھ میں اُس نے میرے انوچ کمکرن اور میرے پتر میگنات کو پناست کر کے اُنہیں پرلوک پہنچا دیا ہے کیا میگنات اور کمکرن جیسے یو دھانکو کون ہے وہ رام ارے مہی وہ وانر جو ہم نے دیکھا تھا وہ شکتر تلکہ تو نہیں کس وانر کے بات کرنایا تم میتر ید شیطر کے اُس بار ایک شیور کے باہر ایک مشاول وانر پہرہ دیرا تھا ہم نے جھاک کر دیکھا تو دو تیجسری کمار سو رہے تھے وہی رام و لکشمن ہے وہ دونوں بھائی ہیں وہ دونوں آیودھیا سے آئے ہیں انہی بالکوں نے کمکرن کا وط کر دیا ہاں ہی راون اُس نے اَسَمْبَاو کو سَمْبَاو کا دکھایا اور ام میں اُنہیں اَسَمْبَاوتَا کی چرم سیمہ تک لے جا کر سَمْبَاوتَا کے ایسے پانوں سے بت کروں گا کیونکہ شریر کا پرتیک اَنگ اُنکی پرتیک سانس اُنکے ہڑے کی خون میں ڈوبی پرتیک دھڑکن ہر پل ہر چھان ایک ہی بات کہے گی راون سمْبَاو ہے راون کے لیے کسی کا بھی باد سمْبَاو ہے ایک راون ہے جو اس شرشتی کا اور اس شرشتی میں رہنے والے ہر مانوں کا پرمیشور ہے پرمیشور ہے پرمیشور ہے پرمیشور ہے میتر ہم تمہارا دکھ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا اہو بھاگیا ہے کہ ہمیں تمہاری سہتہ کرنے کا آؤسر ملا ہے تم نشینت رہاو میتر ایک پند دو کاج ہو جائیں گے ہماری پاتال دیوی بھی پرسند ہو جائیں گی اور تمہارا پرتیشور بھی پورا ہو جائے گا ہم ان دونوں ایدھا کماروں کو پاتال لوک لے جاتے ہیں اور دیوی کی بلی چڑھا دیتے ہیں نائی میتر بلی تو میرے کھڑک کی ہی چڑھیں گے رام نے میرے بھائی کا وط کیا ہے راون سب سے پہلے اس کے بھائی کا وط کرے گا لکشمن نے جن ہاتھوں سے میرے پتر کا وط کیا ہے میں اس کے شریر سے اس کے ہاتھوں کو کاٹ کر اپنے پتر کی آتما کو پرسند کروں گا کیونکہ رام اور لکشمن میرے شتر ہیں شتر بلیتر جو تمہارے شتر ہیں وہ ہمارے بھی شتر ہیں تمہیں تو ان دونوں کی مردیوں ہی چاہیئے نا تو پھر اس کے لیے یدھ کیوں یدھ اس لیے کہ وہ دونوں بھائی یودھا ہیں اور ایک یودھا کی مردیوں یودھ شتر میں ہونی چاہیئے اور میں انہیں ان کے یدھا یوگی سممان سے ونچت نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اپنے آپ کو پیتی شوک سے مطر راوڑ سوچو بینہ تمہیں کوئی ہانی پہنچے یدی ہم تمہارے مطروں کو کوئی لاک پہنچتا ہے تو اس میں تمہیں کیا پتی ہے مطر یدھی تم ہمارا پرچود لیتے تو ہم تمہیں سہرش اپنی کرتگیتہ پرگٹ کرتے گنتو ہم تو اپنی سوارت کے لیے تم سے پراتلہ کر رہے ہیں ہماری پاتال دیوی کی پرسندتہ ہمارے لیے تمہارے پرتی شوک سے ادھک محتم پورن ہے عطا ہمیں رام اور لکشون کو ساتھ لے جانے کی آگیا دے دو مطر ان دونوں کا بھلیدان تو پہلے سے ہی نیوک تھا انہیں تھا ہم نے تو پہلے ان کی رکشہ کرنے کے لیے باہر بیٹے اس سبانر کو ہی اپنی بھلی کے لیے سوچا تھا تم جس سبانر کی بات کر رہے ہو اس کا نام حنوان ہے اور وہ حنوان ایک باہ لنکہ میں آ کر لنکہ دہن کر چکا ہے وہ تمہیں رام اور لکشون کو لے جانے نہیں دے گا وہ تم ہم پر چھوڑ دو ہم رام اور لکشون کو دو اٹھا کر لے جائیں گے اس سبانر کو پتہ ہی نہیں جائے گا ان دونوں کی بھلی کو اپنی بھجائی سمجھو میتر ان کی مردیو تمہاری پردیشوت کی بھاونا کو سمپورن اور شانت کر دے گی رام اور لکشمن کی بھلی کا بھنی بھی تمہیں افرابت ہوگا میتر اور بادال دیو کی انکمپا بھی تم پر نہیں رہی ہمیں آگیا دو میتر آگیا ہے ہم تمہیں سوچت کر دیں گے جاؤ اور شیگر سے شیگر یہ کام کرو رام بھرابت ہوگا رکھ جاؤ کیا تُو کیا کوئی بھی نہیں جانتا کہ آنے والے کل کی کوکھ کیا چھپا ہوا ہے تم مجھے اپدیش دے رہے ہو اپدیش تجھے میں تو تجھے دھکار نے آیا ہوں راوڑ دھکار نے اس مہا بلشالی راوڑ کو جو بل کی جگہ چھل کا ہاش سے لیتا ہے شنی تم جب سے میری راشیم آئے ہو مجھے بیچین کرنے کے ستھان پر تم سویم ادھک بیچین رہتے ہو کارن مجھ سے پوچھتا ہے کارن نائے ہم جانتے ہیں اور تم بھی جانتے ہیں تمہارے سواست کے لیے ہتھکر ہوگا شنی دیو دن دوسروں کے کاموں میں بہت ادھک ہستک چھےپ کرتے ہو جس کا جیان نہیں اس کے بارے میں بولنا اوشک ہے کیا بل اور چھل یہ دونوں ید نیت کی الگ الگ اپدھارائیں تاک پر ہے چاہے ویجے پرات کرنا چاہے کیسے بھی کی جائے تم جس کا پکشے لے رہے ہو اس رام نے کیا کیا اس نے میرے انوج بھیشون کو اوہے دے کر جس نیت انساران تمہارے رام نے کیا ہے اسی نیت کے انسار میں نے اہی راوان اور مہی راوان کو رام اور لکشمن کا حرن کرنے کی انمتیں دے دی ہے اب ان دونوں کی بھاگ دینے پاتال دیوی کی بلی بن کر اگلے جنم کے لیے پنی کمانا لکھا ہے تو اس میں میکل اووروڈ کرو میکل اووروڈ کرو